اس میں وہ بچے جو فیزیکل ڈیسیبیلٹیز کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ سنسری ایمپیرمنٹ بھی ہے تو ویئن اور ہیرنگ پرابلمز جو ہیں وہ اس میں سنسری جس میں ان کی سنسز کے ساتھ کوئی ایشو ہے دیکھنے کی سنس سننے کی سنس اور اسی طرح چھونے چکنے کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو فیزیکل ڈیسیبیلٹیز تو آلرڈی ہیں کہ ان کی ٹانگ یا بازو یا اس طرح باڈی جو ہے وہ ٹھیک سے موف نہیں کر رہی لیکن ساتھ میں ان کے یہ والی ایشوز بھی ہیں تو اس طرح کا بچہ جو ملٹیپل ڈیسیبیلٹیز کے ساتھ ہوتا ہے وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ کیس ہوتا ہے اور اس طرح کے بچے سپیشل سکولز کے لیے جو ہے ورے فور کیے جاتے ہیں اور سپیشل سکولز میں سپیشل ٹرین ٹیچرز ہوتے ہیں جو ان کی تمام ڈیسیبیلٹیز کے ساتھ ان کو ڈیل کرتے ہیں اور اس کے مطابق ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان بچوں کو ڈیل کیا جانا چاہیے تو سیریس سینسری ایمپیرمنٹ جو ہے یہ سم ادر ڈیسیبیلٹیز کے ساتھ ہے اور اس میں جو سینسری ایمپیرمنٹ ہے اب جیسے ان بچوں کو سب سے پہلے گروپس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کہ کس کی ڈیسیبیلٹی جو ہے اس کا لیول کیا ہے سویر ہے موڈریٹ ہے یا مائلڈ ہے اس کے بعد جب ان کی گروپنگ کر دی جاتی ہے تو اس کے مطابق پھر ان کے لیے انڈیویجوال پلانز بنائے جاتے ہیں اس طرح کے ملٹیپل ڈیسیبیلٹیز والے بچوں کے لیے ہمیشہ انڈیویجوال پلانز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایمپورٹنس رکھتے ہیں انڈیویجوال پلانز میں مطلب یہ ہے کہ بچہ جو ہے اب ایک بچہ صرف جو ہے وہ سینسری ایمپیرمنٹ کے ساتھ ہے ایک بچہ ہے جس کے ساتھ فیزیکل ایمپیرمنٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ ہیرنگ اس کا جو ایشو ہے وہ بھی ہے ایک وہ ہے جس کی جو ہے وہ آئیز کا ایشو ہے آئی سائٹ اس کی بہت جو ہے وہ بھی ہے ساتھ میں فیزیکل ڈیسیبیلٹی کوئی اور بھی ہے تو اب اس طرح جب ان کا ایڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے تو ہر بچے کو اس کی پرابلم کے ایکارڈنگ اس کا انڈیویجوال پلان کیا جا سکتا ہے ان بچوں کو پوری کلاس کے طور پر پڑھایا نہیں جا سکتا یا پوری کلاس کے طور پر ان کو ڈیل نہیں کیا جا سکتا پہلی چیز جو ایمپورٹنٹ ہے وہ تو یہ ہے اچھا اس کے بعد اب تیچرز جو ہیں اب بھی اس طرح کی ملٹیپل ڈیسیبیلٹیز والا بچہ جو ہیں وہ ایک کرٹیکل کیس ہوتا ہے تیچرز کے لیے بڑا سیریس کیس ہوتا ہے کیونکہ اس طرح کے بچے کو لرننگ سکلز اور سوشل سکلز سکھانا بڑا ہی ایک ٹاف ٹاسک ہے لیکن تیچرز چونکہ ٹرین ہیں اس لیے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ان بچوں کو ٹرین کریں گے سب سے پہلے جو دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو ان کا جو فوڈ پیٹرن ہے وہ انہوں نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ فوڈ پیٹرن کس طرح سے ہم نے ان کا فکس کرنا ہے ایک یہ دن میں ایک دفعہ کھانا کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد اس کو ڈائجیس بھی کر سکتے ہیں یہ نہیں اور یہ نہیں کہ آپ نے تین ٹائم کھانا ان کو دینا ہے بعض بچے ہوتے ہیں کہ ان کی irregularity جو ہوتی ہے mind کا messages کی اور mind and body کا جو contact ہے وہ irregular ہو جاتا ہے اور جس کے وجہ سے وہ کھاتے ہیں تو کھاتے ہی چرے جاتے ہیں تو یہ دو پیٹرن جو ہیں ان کو ٹیچرز کو جو ہے وہ پتا ہونا چاہیے تو اس میں سب سے پہلے eating جو ان کا پیٹرن ہے وہ اس کو set کرنا ضروری ہے کیونکہ انسان زندہ رہنے کے لیے سب سے پہلے اس کو کھانے کی ضرورت ہے اس کے بعد اس کی toilet training بڑی ضروری ہے کیونکہ یہ toilet trained بعض schools جو ہیں وہ toilet trained بچے لیتے ہیں لیکن ان بچوں کو جو کہ اپنے impulses کے اوپر control نہیں ہے تو ہر ایک بچہ اپنی different issue کے ساتھ آتا ہے اس لیے ان کو مختلف قسم کی چھوٹی چھوٹی token economy use کر کے toilet training جو ہیں ویڈیوز دکھا کے modeling دکھا کے اور teacher proper ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو پورا guide کرتے ہیں اسی طرح سے teachers جو ہیں وہ کھانے کی practice کر کے دکھاتے ہیں تو یہ جس کی vision اور hearing problems جن کی ہے ان کے لیے کچھ جو instrument ہیں وہ use کیے جاتے ہیں اور glasses جو ہیں اس کے لیے use کی جاتی ہیں اور hearing aids جو ہیں وہ use کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ کم از کم وہ اپنی sensory impairment جو ہے اس کو control کریں باقی جو physical disability ہے اگر اس کا treatment possible ہے تو اس کا ساست treatment بھی جاری رہتا ہے اور ان schools کے اندر ان کی جو counseling ہے psychological وہ بھی کی جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی ان کو skills جو ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں میں نے دو چیزیں بتائیں کہ سب سے پہلے تو ان کی eating habits جو ہیں وہ ان کی وہ develop کی جاتی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے plate اور چمچ کھانی ہے اور بہت زیادہ نیچے پھینکنا نہیں ہے ان کے ساتھ ان کو proper جو ہے وہ dress کے ساتھ ایک رومال یہ اس طرح کی چیز place کرنی کہ نیچے ان کی plate کے وہ بھی ایک کپڑا spread کرنا تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی skills ہیں جو کہ بچوں کے سامنے teachers present بھی کرتے ہیں schools کے اندر اور اس سے بچے سیکھتے بھی ہیں کیونکہ یہ بچے جو ہیں بعض اوقات ان کا mind struck ہو جاتا ہے اور ایک چیز جو انہوں نے سیکھ لی ہے یہ بار بار اس کو repeat کرتے ہیں اسی طرح spread کریں گے وہ رومال اس کے اوپر چیزیں رکھیں گے پھر کھا کے آپ کو دکھائیں گے تو بار بار وہ اس طرح اگر کرتے ہیں تو ہر بار آپ ان کو clap کریں ہر بار آپ ان کو reinforce کریں اس طرح سے یہ بچے جو ہیں یہ skills آہستہ آہستہ time کے ساتھ سیکھ جاتے ہیں موسیقی موسیقی